داود ابراہیم ہو چھوٹا راجن یا پھر چھوٹا شکیل یا پھر لارنس بشنوئی ان کے نام تو آپ نے بہت بار سنے ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے دو ایسے گینگز کے بارے میں جن کے لوگوں کو آپ دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ یہ کتنے خطرناک گینگزیں ہیں ایل سیلورڈور سینٹرل امریکہ میں موجود ایک چھوٹا سا الگ سا دیش جہاں دو خطرناک گینگز کا خوف چلتا ہے ایک ہے مارا سلوارٹوچا اور دوسرے کا نام ہے ایٹین سٹریٹ گینگ یہ دو گینگ دنیا کے سب سے خطرناک گینگ مانے جاتے ہیں کیونکہ ان کے اپراد ایسے ہیں کہ سنتر روح کھاپ جائے ان کے خوف کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ خود امریکہ کے پور راشترپتی دونالڈ ٹرمپ نے ان گینگز کو سب سے خطرناک بتایا تھا ویسے دو گینگز ہیں تو الگ الگ لیکن ان کے بیچ ایک چیز کومن ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ ان گینگز کے لوگوں کو دیکھتے ہی پہچان جائیں گے اور وجہ ہے ان کے شریر پر بنے ہوئے خطرناک ٹیٹو کیونکہ ان گینگز کے لوگوں کے شریر ٹیٹو سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں جتنا خوخار اور خطرناک گینگ اتنا ہی خوخار اور خطرناک اپرادی پر بنا ہوا ٹیٹو میڈیا ریپورٹ کے مطابق اپنا دب دبا بنائے رکھنے کے لیے گینگز زیادہ سیادہ مرڈر کرتے ہیں اور پھر اتنے ہی ٹیٹو اپنے شریر پر گدواتے ہیں تو چلی آج آپ کو کرائم تک پر ان کے بارے میں بتاتے ہیں اصل میں سلور ٹوچا گینگ ایک ایسی گینگ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی شروعات سال 1980 میں MS-13 کے نام سے ہوئی تھی اور پھر بہت خطرناک اپرادی اس گینگ سے جڑتے چلے گئے خوفناک ہتیاؤں کے علاوہ ریپ، لڑکیوں سے بربرتہ، ڈرگز، مانت تسکری، ہتیاروں کی تسکری، عوید اپرواز، لوٹ، چوری، ہتیا، ویشیوڑیتی اور مارپیٹ جیسے تمام اپراد اس گینگ کے لسٹ میں شامل ہیں اب بات دوسری گینگ کی 18 سٹریٹ گینگ جسے بروہ 18 گینگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس گینگ میں بھی دنیا بھر کے لوگ جڑے ہوئے ہیں خطرناک ہتیار اور ٹیٹو ان کی بھی بہچان ہے اس گینگ میں قریب 20 ہزار اپرادی جڑے ہوئے ہیں کہتے ہیں اس گینگ کے شروعات سال 1960 میں ہوئی تھی ویسے کہتے ہیں اس گینگ کا تعلق میکسکو کے مافیاوں سے بھی جڑا ہوا ہے اس گینگ کا سب سے بڑا دھندہ کوکین اور مہرجوانہ کی تسکری کرنا ہے اور شاید اسی لئے یہ میکسکو کے ڈرگ مافیاوں سے جڑے ہونے کی بھی بات ہے میڈیا میں آئے خبروں کے مطابق اس گینگ کے نام دنیا بھر میں کئی بڑی بڑی راوبری ہیں بیوری پورٹ گریم دانگر